ان تمام اسکولرز کو سپورٹ نہیں کرتے شروع کے جو باندھی کے سطر میں اور آزاد عورت کے سطر میں کیا کرتے ہیں فرق کرتے ہیں ہم وہی رائے رکھتے ہیں جو امام ابن حضم رکھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سورہ نور آیت نمبر 31 کی تعبیر میں لکھا ہے کہ خالی آزاد عورتوں کے لیے یہ جھوٹی تعبیل ہے ہم اللہ کی پنہ مانگتے ہیں ایسی تعبیل سے ہم بھی اللہ کی پنہ مانگتے ہیں ایسی تعبیل سے قرآن کوئی فرق نہیں کرتے اوکے تو پانچ دس منٹ اور کور کروں گا ہمیں اس میں اب میں دیکھیں گے کہ چلیں اسکولرز نے اگر وہ اپینین افتیار کیا کہ بھائی آزاد عورتوں کا معاملہ اور اور باندیوں کا معاملہ اور تو یہ کیا اپنے طرف سے کر لیا اسکولرز تو ٹھیک اب ایسے بھی نہیں تھے کہ برگولی خراب لوگ تھے بچارے ہو کہ انہوں نے کوئی جھوٹی بات کر دیا تو بات یہ ہے کہ حکومتوں کے زور میں آکے بنو امیہ کے زمانے سے یہ معاملات پھر سے بگڑ دیں اور انہوں نے وہی رول موڈل پولو کرنا شروع کر دیا جو کہ رومن بائزنٹین ایمپیر کا تھا اولام باندیاں بنانا شروع کرتے ہیں حضرت عمر اور چار خلیفہوں کے زمانے میں کوئی بھی حرم نہیں تھا حرم کا مطلب ہے جب باندیاں رکھی جائیں ٹھیک ہے ان کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے یہ چاروں کے زمانے میں نہیں تھا بنو امیہ کے زمانے میں بڑے بڑے حرم بنا دیئے گئے جہاں باندیاں اکٹی کر کے لڑائی میں جیت جاتی تھی ہمارا رکھی جاتی تھی اور ان کا ہر طرح سے استعمال کیا جاتا تھا تو یہ معاملات امیہ کے زمانے سے بہت خراب ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آئے تھے امیہیت میں انہوں نے تمام باندیوں کو ایک سو دس سال کا رول رہا ہے امیہیت کا اس بیچ میں دھائی سال رہے ہوں انہوں نے تمام باندیوں کے گھر کے ایڈریس پوچھے اور ان کو خرجہ پانی دے کے سب کو آزاد کر دیا سب کو آزاد کر دیا ان کی خود کی ایک بھی باندی نہیں تو یہ سب مثال ہیں اللہ تعالیٰ پیش کرتا رہتا ہے اور جھوٹوں کے موہ پہ تعلق پوتا رہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اب ہم آتے ہیں کہ یہ بات کیسے آئی اب یہ بہت بڑا ریسرچ پیپر ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں ہیں تو نہیں جائیں گے جس کو انٹریسٹ ہے وہ ضرور پڑھے بہت مزہ آئے گا بہت ریسرچ پیپر ہے پیز اکتیس پیز ہے لیکن آپ کو جو اس میں مل دائے گا جو ہم نے بات بولنی ہے کافی اس میں بھی مل دائیں گے کٹی حضرت عمر کی جو روایتیں انہوں نے اس میں کورپ کری ہیں تو اس میں ہم شورپ میں بتانا چاہ رہے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا تھا ٹھیک ہے اصل میں میں ابھی آپ کو ایک چیز سرچ کر کے بتاتا ہوں اسیرین لوگ یہ نام پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ ایسیرین لوگ تھا اس کو ہم سرچ کرتے ہیں میں اس کو ویکی پیڈیا پر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا تھا سکرین شیئر ہو رہی ہے اسمائل بھائی جیزی ہو رہی ہے ایسیرین لوگ سمجھ لیتے ہیں ٹاپک ہمارا ختم ہے اوپینیل لے کے ہم ختم کریں گے آج کے لیے تنہی رہے گا انشاءاللہ اور بیگ سیپ سے بہت کر لیں گے باقی کی ایسیرین لوگ کیا تھا ایسیرین حکومت رہی ہے ایسیرین حکومت رہی ہے اور ٹھیک ہے اور ان کے بہت کر رہے قانون تھے جو حکومت کے اور کب بنایا گئے تھے ساڑھے چودہ سو سے ساڑھے بارہ سو بی سی میں یعنی کہ ایسی مسیح سے بھی ساڑھے چودہ سو بارہ سو سال پہلے ہیں ٹھیک ہے یہ بیبیلونین حکومت کی طرح تھا یہ سومیرین حکومتیں تھیں انہی کی طرح تھا اور ان میں الگ الگ طرح کیلئے الگ الگ قانون تھے یہ وہی علاقہ ہے آخر تک یہ لوگ فولو کی جاتے تھے کہاں پہ سیریا کے علاقہ آپ سمجھتے ہیں نا سیریا سیریا کا جو علاقہ ہے عرب سے جو ملا ہوا ہے سیریا کے علاقہ ہے اسماعیل بھائی ٹھیک ہے اور عراق کا کچھ حصہ ہے تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو لوگ جو رولز فولو کرتے تھے نا کئی معاملات میں وہ کون سا رول تھا جو ان کے سب بارہ سو چودہ سال پہلے حکومت سے چلی آ رہی تھی ایسیرین لوگ تھا ٹھیک ہے نا تو اب ان کے لوگ آج تک پتھروں پہ لکھوئے ملتے ہیں پتھروں پہ لکھوئے ملتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے ان کو مطلب نکالا جاتا ہے ریسرچ کی جاتی ہوتا ہے ہم نے وہ ریسرچ دیکھی کہ ان کے جو پتھروں پہ لکھوئے جو رولز سے بانیوں کے بارے میں کس کے بارے میں بانیوں کے بارے میں کیا تھے کس کے ایسیرین لوگ کے جو سیریا میں تھا آپ سیریا کا نام کیوں لے رہے ہیں اگین آپ کو معلوم ہوگا اسماعیل بھائی اور باقی ہمارے سارے دوست کہ جب حضرت علی کا جو دارو الخلافت وہ کام پہنچ گئے تھا کوفہ عراق لیکن بعد میں جب حضرت امیر معویہ مامو جان ہمارے ٹھیک ہے یہ واپس جب بن گئے زبادستی لے کے جب یہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اپنا دارو خلافت کا بنایا نہ مدینہ بنایا نہ مکم بنایا نہ کوفہ بنایا انہوں نے بنایا سیریا ٹھیک دمشق یہاں بنایا اور یہاں پہ عیسائیوں کی بھرمار تھی عیسائی بہت رہتے تھے یہ یہودیوں کی بھی تادار تھی ان سب سے دوستی تھی خوب اچھی والی ان کی اس کے آگے نہیں جا رہا یہ لوگ جو ہیں اسیرین لوگ فالو کرتے تھے کونسوں لوگ فالو کرتے تھے اسیرین لوگ فالو جب اس کے روز پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی روز ہیں جو ہمارے فقم ہیں وہ اسکولرز بتاتے ہیں جو باندھی میں آزاد عورت میں فرق کرتے ہیں یہ تو سملر وہی روز ہیں اور یہ جو ہے پہلے کی بات ہے تو یقیناً یہاں سے کوپی کیا گا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا روز سے دو تین روز پڑھتے ہیں زیادہ تو نہیں پڑھیں گے جس کو ریسائچ ہے وہ اسیرین لوگ کے روز اباؤٹ سلیپس کر کے سرچ کر لیں میرا بھی لنگ میں سو گیا بندہ میں آپ کو ڈیریکٹ دکھا دیتا تو میڈیل اسیرین لوگ کہتا ہے دیکھیں میں انڈرلینڈ کر رہا ہوں کہ وہ بھی جو ہے آزاد اور غلام عورت میں فرق کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو رائٹر ریسرچ کرنے آلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کافی خدشہ ہے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ جو اسلامی فکم ہے بعد میں انہوں نے نے یہ رائے رکھی نا کہ آزاد اور عورت پردہ اور غلام عورت پردہ اور وہ کہیں نہ کہیں اسیرین لوگ سے انفلوئنس تھے کہیں نہ کہیں کیونکہ پہلے سے اسیرین لوگ چلا آ رہا تھا اب انہوں نے میڈل اسیرین لوگ کے کچھ رولز بتائے اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اسلام اسمائل بھائی وائلز آف او مین ایک آدمی کی جو بیوی ہے ٹھیک ہے اگر وہ پبلک میں جاتی ہے تو جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو تو اپنا سر کور کرنا پڑے گا لیکن اگر اس کی کوئی باندی جاتی ہے تو وہ سر کھول کے جائے گی باندی کا سر کور نہیں کیا جائے گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ میڈل اسیرین لوگ کہہ رہا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے سیل بھائی سیلے وومن شویل نیوٹ بھی ویلڈ باندی عورت کو پردہ نہیں کیا جائے گا یہ کون سر لوگ کہہ رہا ہے اسیرین لوگ جو چودہ سو پندرہ سال سے فالو ہو رہا تھا اسیریا اور عراق کے کو جسے میں اور اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی اپنی باندھی کو پردہ کرانا چاہتا ہے تو اس کو اس کو کیا کرنا پڑے گا پانچ یا چھے یا سات لوگ اکھٹے کرنے پڑیں گے پبلک میں اور سب کے سامنے بولے گا کہ میں اس کو پردہ کراؤں گا یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اسیرین لوگ کی بات ہو رہی ہے زیادتر کریشن تیس میں تو چب سب کے سامنے پردہ کرا دے گا تو لوگوں کو پچل دائے گا کہ ٹھیک ہے باندھی تو ہے لیکن اس کو پردہ کرا دیا گیا ہے ابھی باندھی نہیں رہی اس کی بیوی کی طرح ہو گئی ہے کلیر ہو گئی بات اتفاق سے اسماعیل بھائی یہی اپینین اسکولرز کے بھی سیم ٹو سیم کوئی فرق نہیں تو یہ قرآن سے تو نہیں لیے یہ کہاں سے لیے اسیرین لوگ سے لیے سارے کے سارے کوپی مار لیے آرے یہی بتانا چاہتا ہے چور پکڑا گیا چور پکڑا گیا چور یہاں سے پکڑا گیا اب اس کی تو دلیلیں بھی انٹرنیٹ میں موجود ہیں یہ پرانا ہے کوئی کہہ نہیں نہیں یہ پرانا نہیں ہے یہ سب ثابت ہو جائے گا کرنے کو تو یہاں بھی میں دلیلیں دکھا دیتا کہ کتنے ان کے سٹونز جو ہے نا پرانے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو لیکن اب اس میں دلاتا ہو جائے گا اس میں ایک حدیث البتہ آتی ہے جو شروع میں ہم نے اسلامی کیو ڈاٹ انفو پڑھے ہوگی واپس ہم جاتے ہیں اپنے پہلی سلائٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس پہل پہ سکرین دکھ رہی ہے یہ آخری خلاصہ کریں گے اس میں اور ہم موشش ساری یہ کرتے ہیں آپ کو کچھ نتیجہ پہ پہنچے نہ پہنچے لیکن آپ کو یہ پتہ چل دا ہے کہ حدیثوں کو سمجھتے کیسے یہ اگر اپروش آگئی تو ہم چاہت دو تین ریسرچ کریں آپ بیس تیس کر جائیں گے انشاءاللہ اور آپ ہم لوگ کو آگے بتایا کریں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ ریسرچ کری ہم نے یہ اور چیز پتہ کری یہ بڑا مزا آئے گا جب ہر کوئی دوسرا آدمی مسلمانوں میں بسرچ کرنا لگ جائے گا وہ سمجھ جائے گا اب دیکھیں یہ حدیث بخاری کی فور ٹو ون تری کلیر ہے انہیس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن خیبر میں اور مدینہ میں رہے اور امہ صفیہ سے نکاح کیا اور مسلمانوں کو بلایا ولیمے کے لیے گوشت رکھا بریڈ رکھا اور بلال کو کہا کہ دستخان بچھا دیں یا چمڑے کا جو ہوتا ہے اس میں خجوریں لا کے رکھ دیں اور بہت سارے سامان رکھ دیں مسلمان اپنے آپ میں کہنے لگے اب یہاں سے سنیئے اسماعیل بھائی مسلمان مسلمان اپنے آپ میں کہنے لگے یعنی کہ جب لوگوں کو بلایا تو دیکھیں کیا لکھا ہے مسلم سیڈ امنگ دیم سل اب یہاں یہ نہیں لکھو گئے صحابی کہنے لگے بڑا سوال ہے یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابیوں نے آپس میں بات کی یہ کیا لکھا ہوا ہے مسلم میں تو سامنے والا کے ساتھ کیا فرق ہے بھائی مسلمان تھے وہی صحابی تھے نہیں یہ جو بات کہنا امہ صفیہ کا یہ بہت بات کا واقعہ ہے یعنی کہ آخر کے پانچ چار پانچ سال کے واقعہ ہے بہت بڑی تعداد جتنا اسلام پھیلتا جا رہا تھا منافقوں کی تعداد بھی مسلمانوں میں آتی جاری ہے تو یہ عام مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی صحابی بات نہیں کر رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہیں انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر جو صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نومہ ٹھیک ہے امہات المومنین بنیں گی اگر نکاح کیا ہوگا ان کو نہیں پتا تھا کہ نکاح کیا ہوگا تو ان کو پردہ کرا دیا جائے گا کیا کرا دیا جائے گا اللہ کے نبی پردہ کرا دیں گے اور اگر انہوں نے اپنی باندھی بنایا ہوگا تو پردہ نہیں کرائیں گے اللہ کے نبی نے ان کو پردہ کرایا سب کے سامنے ٹھیک ہے تو ان کو کلیر ہو گیا کہ نکاح ہو گیا ہے اب یہ جو رول بتا رہے ہیں مسلمان جو نئے نئے ہوئے ہیں نوے نوے مسلمان کے ادھر کہ اگر پردہ کرا دیا تو نکاح ہو گیا پردہ نہیں کرائے تو باندھی ہو گئی یہ ان کے رول تھوڑی ہیں یہ کسی حدیث کی رول تھوڑی ہیں یہ ہیں ایسیرین لوگ کے رولز یہ ایسیرین لوگ کے رولز ہے بھائی یہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ انہی علاقوں سے تھے اور یہ ایسیرین رولز فالو کرتے ہو آ رہے تھے اور انہوں نے اسلام کی طرف سے نہیں بولا کہ پردہ کرا دیں گے تو ایسا کرا دیں گے تو ایسا بلکہ انہوں نے جو پہلے سے فالو کرتے آ رہے تھے باندھی اور آزاد عورت میں فرق اس کے حساب سے بولا وہ جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ سب کے سامنے پردہ کرانا پڑے پتہ یہ چلا کہ قرآن کوئی بھی آزاد عورت اور غلام میں کوئی فرق کرتا ہی نہیں پڑے میں کوئی فرق نہیں کرتا اسپولرز نے جو کچھ نے کیا بھی ہے وہ سیریا کے لوگ اسیرین لوگ کو وہ فالو کرتے آ رہے تھے اسی کو انہوں نے عقل چلا کے قرآن کے آیتوں پر اپلائی کر دیئے ٹھیک ہے جبکہ قرآن نے ایسا کچھ نہیں کیا اور بھی میں دکھا سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو جائے گا تو ابھی پھلال سٹاپ کرتے ہیں اب سواد قرآن propose وہ قرآن جو بتاتا ہے عورت کا کے اس سے بھی کرنے سے روکر ہیں جوابیں نہیں نہیں ایسا نہیں کر رہے وہ کریں نہیں سکتے وہ کیا بول رہے ami ہے کہ یہ جو باندھی عورت تھی یہ کیا کر رہی تھی یہ وہ Ohz جلباب جو لیتے تھے نا اُت زمانے میں تو اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آزاد عورت ہے اور عمومن غلام عورتیں وہ چہدر چہرے تک نہیں اٹھتی تھی یعنی چہرے کو سر کور نہیں کرتی تھی میری پاس سمجھ دیں نا سر کور نہیں کرتی تھی اور چہرے کا تھوڑا سا حصہ کور نہیں کرتی تھی کون آزاد اٹھتے اور جو غلام باندھیاں ہیں وہ اکثر سر کو کھول لیا کرتی تھی اکثر تو اس سے لوگ پہچانا کرتے تھے کہ یہ کسی کی غلام ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی سر کو کھولے رکھنا یا سر کو ڈھانک لینا یہ سطر کا حصہ نہیں ہے جب سطر کا حصہ ہی نہیں ہے تو حضرت عمر اگر کہہ رہا ہے کہ تم کھولو ٹھیک ہے اور تم جو عورتیں چھپاتی ہیں ان کی طرح مت کرو تو وہ قرآن کی خلاف تو پہلے کوئی کام نہیں کر رہے یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز وہ کہہ کیوں رہے وہ اصل میں یہ عورت کیا کر رہی تھی یہ identity fake کر رہی تھی کیا کر رہی تھی identity fake کرنا یعنی کہ میں ہوں محمد سلمان اور میں کل کو کہیں جاؤں سرکاری آفس میں بولوں کہ میرا محمد اسماعیل اور میں ڈاڑی رگا لوں فرضی تو میں identity fake کر رہا ہوں وہ identity fake کر رہی تھی یعنی کہ وہ غلام تھی تو تھی لیکن لوگ پورا جلباب لے کے وہ آزاد عورت بننے کوشش کر رہی تھی اور اپنے آپ کو آزاد بتا رہی تھی اور لوگ اس کو دھوکے میں آزاد عورت سمجھ رہے تھے اس سے اس کو روکا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو ٹھیک ہے اور اپنے چہرے سے چہرہ جو ڈھکا ہوا ہے ان کی جتنا بھی ڈھکو پورا نہیں ڈھکتے تھے ماتھا ڈھک لیے کرتے تھے اس کو کھولو اور سر سے ہٹا لو پورا پردہ مت کرو تاکہ لوگ پہچانے کہ تم کون ہو تم دھوکہ مت دو تو یہ دھوکے بازی سے روکا اور سر کھولنے کو کہا تو قرآن کی خلاف نہیں بولا کیونکہ چہرہ اور سر سطر میں نہیں آتا آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی آپ زیبوزینہ تختیار کر لیتے ہیں یعنی سر پہ آپ نے جھونگر لگا لیے بہتا ہی چیز ہے کلی تب آپ کو پھر کور کرنا بہتا ہے کب اور کرنا آپ کو پھر بہتا ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا زیبوزینہ تختیار کریں تو اس کو ڈھک لیں تو سر کو ڈھک سکتے ہیں لیکن کیا ہم پورے چہرے کو ڈھک سکتے ہیں ایک نورمل طریقے میں نہیں ڈھک سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو طریقہ ہے ڈھکنے کا کہ کہتے ہیں افغانی بور کے والا لوگ ہیں کہ نہیں صرف ڈھک جائے گا تو پھر ہم بولیں گے نہیں چہرہ اور ہتھیلی سطر میں نہیں آتے کوئی عورت اگر کھلے رکھے گی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے جو ڈھکنا چاہے ڈھک لیں تو یہ بڑے باریک باریک پوائنٹ ہے تو حضرت اومن نے ان کو روکا تو کوئی ایسا نہیں کہ قرآن کی خلافہ مل کیا کیونکہ سطر میں چہرہ اور بال آتی ہی نہیں تو انہوں نے کہا اپنے آپ کی ایڈنٹیٹی فیک مت کر رہا آزاد عورت مت بنو یعنی لوگوں کو دھوکہ مت دو وہاں میں کچھ بہت ساری معاملات کر رہی تھی یہ بتا کے کہ میں آزاد عورت ہوں لیکن کہ وہ تھی نہیں تو وہ جرم کر رہی تھی اس جرم پہ ڈھاٹا اس کا پردہ کمی آزادہ نہیں کیا پردہ کتنا تھا چہرہ اور بال سطر نہیں ہے اور ہاتھی بھی سطر نہیں ہے اتنا اس سے نیچے تو نہیں بولا کہ یہ جلوارو اڑا دو چادر ہی اٹھا دو اس کو یہ تو نہیں بولا حضرت عمر نے جو ستر ہے قرآنک ستر ہے اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا بلکہ وہ ایک دھوکہ دینے کا کام کر رہی تھی وہ آزاد عورت بن کے بھوم رہی تھی آئیڈنٹیٹی فیک کرنے کے جرم میں اس کو روکا کہ لوگ کو آزاد عورت سمجھ رہے ہیں تب کہ یہ ہے کون قرآن بند اس کو چہرہ ہٹاؤ ایک اور مثال دے کے سمجھانے کوش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ایک خاتون ہے وہ ایکٹیو چلا رہی ہے ایکٹیو چلا رہی ہے اور وہ کیا کرتی اس پر ریڈ لائٹ پہ جو ایک حوالدار روک لیتا ہے ٹھیک ہے اور حوالدار روکے بولتا ہے کہ پانسو روپے کا پائن ہے ہزار روپے کا پائن ہے ہیلومٹ نہیں پہنی ہے ہیلومٹ پہنی ہے ٹھیک ہے وہ ہیلومٹ پہن لیتی ہے اور پھر وہ عورت لڑکی واپس میں بولنے لگے اچھا تم ہیلومٹ کے بہانے مجھے ہجاب کرا رہے ہو وہ کہہ گا مجھے ہجاب سے مطلب نہیں ہے میں نے ہیلومٹ پہنی ہے اسماعیل بھائی سیکیوریٹی کے لیے جی بالکل لیکن اس سیکیوریٹی کی وجہ سر بھی ڈھگیا نا ہاں سر کا کچھ سر ڈھگیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم ہی ہجاب کرا رہا ہوں یہی باریک فرق ہے جو حضرت عمر کی روایت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ سیکیوریٹی پر پس سے ایڈنٹیٹی فیک کرنے کی وجہ سمانہ کر رہے ہیں سر کھولو انہوں نے کیا بولا کہ وہ فرق کرتے تھے غلام میں آزاد عورت میں وہ کیوں فرق کریں گے جب قرآن فرق نہیں کرتا قرآن چہرہ بھال اور ہاتھیلی کو سطر نہیں مانتا انہوں نے بولا چہرہ کھولو چہرہ کھولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سکولر مانتے ہیں آئیڈنٹیٹی چیک کر نہیں چہرہ دکھانا پڑے گا آپ کو کوئی پوچھے گا کون ہے آپ پچھلا آپ برکا ہے اب دیکھیں اب یہ کیس تو اسماعیل بھائی ہمارے در ہوئے یہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ بہت ساری عورتیں برکا وڑ کے آرہی ہیں وہ بھجن کر رہی ہیں پتہ چلا کہ وہ اصل میں وہ ہندو عورتیں ہی تھیں اور وہ چہرہ پورا چہرہ ڈھک لیا اور پتہ ہی نہیں چلا اندر آدمی تھا اور مسلمان عورتیں برکا دیکھے لوگ کی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں اور وہ کیا گا رہی ہیں بھجن کر رہی ہیں اور اندر آدمی ہے یہ اندر ہندوی عورتیں جو پہلے سے تو اس کو اگر ہم کہیں کہ دیکھیں رو اٹھاؤ تو کیا اس کا ہم بیپردی ہی کر رہے ہیں ہم کہے دیکھاؤ کون ہو تم تو یہی حضرت عمر نے کیا جاپردہ سے ایک جامپل ٹھیک ہے یہ آئیڈنٹیٹی کا مسئلہ تھا تو اپنے گندے اور غلیس دماغوں سے ہمارے ایکس مسلم بھائی بگڑے بھائی بغاوت والے بھائی وہ سمجھیں حضرت عمرتے ٹھیک ہے قرآن کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آئیڈنٹیٹی کا مسئلہ تھا سیکیورٹی کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اور سیکیورٹی کی کیس میں چہرہ دکھانا جائز ہے اور چہرے میں چہرے سر کے بال بھی آتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ارے بال دیکھتے ہیں ہمیں کیوں غرط لگتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں میں کیسے کہا جاتا ہے ایک بال بھی دیکھتے ہو پرشتے لانت کرتے ہیں تو ہم سکتے ہیں ارے حضرت عمر نے کیا کیا ارے حضرت عمر نے جو کیا وہ قرآن کی خلاف نہیں کیا بلکہ ہم خود ایڈیشنل پردہ مانتے ہیں ہم خود ایڈیشنل باتیں مانتے ہیں اس لئے ہم برہ لگ رہے ہیں تک ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا ڈسکشن کا وہ تھا کہ اسلام آزاد عورت اور باندھی کے پردے میں فرق کرتا ہے تو اس سے پہلے ہم نے سمجھا کہ پردہ یا ہجابی ہے کتنا یہ ہے کتنا تو ہم نے قرآن کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر اکتی سے سمجھا کہ جو قرآن جس پردے کی جسم کے جس حصے کو عورت کو جب وہ پبلک میں نکلے چھپانے کی بات کرتا ہے تو پورا کا پورا جسم ہے سوائے چہرے کے اور ہتیلی کے اس میں کچھ لوگ کونیوں تک بھی کہتے ہیں لیکن چلیں ابھی ہتیلی ماننے تو چہرہ اور ہتیلی عورت کے سطر میں نہیں آتے پھر جب قرآن اس آیت میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والی عورتوں تو ایمان والی عورتوں میں آزاد عورتیں بھی آتی ہیں ایمان والی عورتوں میں غلام باندھیا بھی آتی ہیں قرآن ایسا کوئی فرق نہیں کرتا دونوں کو ایک ہکم دیتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ اسلام آزاد عورتوں کے پردے میں پردہ کیا پورا جسم سوائے چہرے اور ہتیلیوں کے آزاد عورتوں میں اور باندھیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ ہم نے اٹھایا کہ اچھا ایک روایت بڑی فیمس کی جاتی ہے کہ جو حضرت عمر ہیں وہ کچھ باندھیوں کو منع کرتے تھے کہ وہ آزاد عورت کی طرح نہ گھومیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو مکمل وہ چادر اوڑ کے سر پر ڈال دیا کرتی تھی وہ نہ استعمال کریں سر کو نہ ڈھاپیں کلیر ہو گئی بات تو وہ ایسا کیوں کرتے تھے ہم نے بات کیا ایک اور روایت لیے حضرت عمر کی کہ حضرت عمر کے گھر میں جو سرونٹس تھیں وہ جب خدمت کیا کرتی تھی صحابیوں کے حضرت عمر کی یہاں پہ موقع کھانا جب پروستی تھی تو ان کے سر پر پٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ سینے پہ تو پٹے ڈالے ہوتے تھے سینے پہ کپڑے ڈالے ہوتے تھے جلباب ڈالا ہوتا تھا سر پہ نہیں ڈالا ہوتا تھا اس سے کچھ سکولرز نے استدلال کیا ہے کہ جو غلام باندھی ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ سر کھول بھی لیں کام کرتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہم نے اس اپینین پہ جرہ کی کہ پھر سے اگر آپ غلام باندھیوں کو الگ سے ریلیکزیشن دیں گے تو یہ غلط ہوگا قرآن دونوں کے سطر میں فرق نہیں کرتا اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چہرے کے ساتھ ساتھ بال بھی اگر کھلے ہوں کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھل بکھرے ہو کھلنے کا مطلب ہے کہ سر پہ نہ ہو رہا پڑتا تو ابھی وہ سطر میں داخل نہیں ہوتا اس روایت کی بنیان پہ ٹھیک ہے البتہ اگر آپ سر پہ کوئی جیب وزینہ دفتیار کریں جھومر وغیرہ پہنے تو پھر ڈھک لیں تو بہتر ٹھیک یہ بات ہو گئی اس سے میں ثابت کیا تو سر تور نہیں کرتے اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو کہا جاتا تھا حضرت عمر کی کہ وہ منع کیا کرتے تو حضرت عمر جو منع کیا کرتے تھے تو میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے مارا ہے ڈاٹا ہے تو وہ غلط ہے ڈاٹنے والی بات صحیح ہے تو وہ صرف اس لیے منع کیا کرتے تھے کہ وہ جو غلام باندھی تھی وہ آئیڈنٹیٹی فیک کر رہی تھی یعنی کہ وہ آزاد عورت بن کے گھوم رہی تھی لوگوں کو جھوٹا میں سے دیری دی آزاد رہوتا ہے اس طرح سے معاملات کر رہی تھی تو یہ دھوکہ دھڑی کے جرم میں انہوں نے منع کیا کہ یہ دھوکہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ آئیڈنٹیٹی فیک کا معاملہ تھا سیکیورٹی کا معاملہ تھا پردے کا معاملہ نہیں تھا جس طرح سے ہم نے ہیلمٹ کی مثال دی کہ اگر کوئی ہیلمٹ پہنے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہجاب کر رہی ہے بلکہ وہ سیکیورٹی کی طرف پہن رہی ہے تو یہ ہو گئے شورٹ میں بات ٹھیک اس سے پھر ہم نے فائنلی بولا کہ ہمارا یقینا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو عورتیں ہماری چہرہ پہ ہجاب کرتی ہیں پورا چہرہ بھی ڈکتی ہیں ہاتھ میں گلوز بھی پہنتی ہیں کہ وہ نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہے چوائیس سے آپ جتنا ڈھکنا چاہیں ڈھکیں آپ کو اجازت ہے اسلام سے ٹھیک ہے لیکن جب بات ہوگی کہ دین میں کتنی اجازت ہے تو سیدھی بات ہے چہرہ اور ہاتھ ستر کا حصہ نہیں ہے اور اس میں بال بھی آتے ہیں سر کے بال سر سر بال ٹھیک ہے بال بھی آتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا یعنی کہ یہ اسلام اتنا بتانا پڑے گا اس سے اوپر آپ جتنا کور کرنا چاہیں کریں لیکن پھر آپ کہیں گے کالائی بڑکا اڑو یا افغانی بڑکا اڑو ہم کہیں گے نہیں امہات المومنین نے اور صحابیات نے اس طرح کا کوئی بھی کالا بڑکا افغانی بڑکا استعمال نہیں کیا آپ چاہیں تو اڑیں لیکن یہ نہ کہیں کہ انہوں نے استعمال کیا تھا یا انہوں نے کہا تھا اس لیے اڑھائیں